بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سی ایس فائی زیرو فور اور سوفٹر انجنیرنگ کے لیکچر میں آپ لوگ کو ویلکم اچھا آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے لیکچر نمبر سکسٹین سیونٹین ایٹین نائنٹی ان ٹونٹی یعنی ان پانچ لیکچرز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اپورٹنٹ پوائنٹ سے شورٹ کسٹنٹ کے لیے آپ کے ایم سی کے لیے ساتھ ساتھ ان کو بھی انڈرلائن کرتی جاؤں گی سو آپ ان پہ بھی فوکس کیجئے تاکہ آپ کے ایکزام اچھا سی کلیر ہو سکے اس سے پہلے اگر آپ نے لیکچر نمبر 14 یا 15 نہیں کیا تو ان کو دیکھ لیجی گا کیونکہ یہ اسی کے پارٹ ہے لیکچر نمبر 16 بھی وہی سے آگے سٹارٹ ہے لیکچر نمبر 15 میں ہم نے دیکھا تھا اوبجیکٹ اورینٹی ڈیزائن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی 14 اور 15 میں جس میں ہم نے اوبجیکٹ دیکھے تھے ایکٹرز دیکھے تھے اور پارٹیسیپینٹ اور سیلیکٹ پلیسز ٹرانزیکشنز کچھ اس طرح کے ورڈز دیکھے تھے سارے آج ہم سب کو ہم نے ایک موڈل یعنی ایک سسٹم کے اندر اوبجیکٹ کو رکھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا ریلیشنشپ کیا ہے ان کے اٹریبیوٹس کیا ہیں ان کے سروسیز کیا ہیں ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے یعنی ڈیریویشن آف دا اوبجیکٹ موڈل کے اندر ہم نے ریلیشنشپ ان کے دیکھنا ہے اٹریبیوٹس سروسیز دیکھنا ہے سسٹم کے اندر پورے اور کارڈ میڈالوجی میں دیکھنا ہے کہ دیکھیں اس نے کیا کیا اس نے اس کو ڈیوائیڈ کیا پانچ ایکٹیوٹیز آپ کہہ سکتے ہیں اس میں اس نے ڈیوائیڈ کیا اس کو اور فردر پھر وہ پانچ آگے سب اس کی جو ہے وہ کلاسیز بھی ہیں کہہ سکتے ہیں ٹائپس مزید بھی ہیں پانچ کو ہم نے نہیں دیکھنا ہے پانچ پروسیس اس کے نہیں دیکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے سٹرین لائن آف دیویشن آف اوبجیکٹ موڈل پیٹر کوڈ ہیز ڈیوائیڈ اس پروسیز انٹو فائف ایکٹیوٹیز اس نے کتنے ایکٹیوٹیز میں اس کو کیا ہے پانچ ایکٹیوٹیز میں اس نے رکھا ہے ٹائپس کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ اور اس کے ساتھ اس نے بتایا کہ یہی پانچ نہیں ہے بلکہ اس کو فردر بھی سب ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے مطلب مزید اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے سو آپ کے جو یہ فائف ٹاپکس ہیں یہ اتنا لنکھ تھی ہیں کہ آپ کے یہ تقریباً تین چار لیکچر سارے اسی میں کور ہوں گے پھر آگے سے ان کی مزید ٹائپس دیکھیں گے ہم ساری ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ آپ کے امسی کی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ کتنی جو ہے اس کی ایکٹیوٹیز ہیں اور اس کو کس نے ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے پھر اس کے باد ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ اوبجیکٹ جو ہے آپ کا سب سے امپورٹنٹ اور مین چیز ہے اوبجیکٹ ہے آپ کے سسٹم کے اندر جو آپ سوفٹر سسٹم بنا رہے ہو اس میں آپ کا اوبجیکٹ ہے ہوا ایم کوسٹن ہے کہ ہوا ایم we have used an approach that divides the object into different categories to make it easier to find them and establish their attributes services and collaboration this activity is consisting of six steps دیکھیں یہاں پر بتایا کہ ہم نے کیا کیا جو ایشیاں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم مختلف زمروں میں یا مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کسی تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو find آسانی سے کرسکے ان کا relationship دیکھ سکے ان کی جتنے بھی characteristics ہیں ان کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے یہ بتایا ہے کہ ہم اس کے attributes کو دیکھ سکیں اس کے services کو یعنی ہم نے اس کو different categories میں اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم easily ہر چیز کی طرف approach کرسکے اس کو مزید six steps میں divide کیا گیا ہے اب یہ جو six steps ہیں آپ کے لیے most important ہیں سب سے پہلا ہے select actor ہے پھر ہے select participant پھر اس کے بعد ہے select place select transaction and select container ہے اور پھر last one ہے select tangible things ٹھیک ہے یہ six سے آپ کے پاس دیئے ہوئے ہیں جس کو آپ لوگوں نے معنی میں رکھنا ہے six steps ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے کس کے step ہیں select object کے جیسے اس نے بتایا تھا کہ اس کو following پانچ activities میں رکھا گیا پانچ میں سے پہلی activity ہماری کونس select object ہو آئے ہیں پھر ہی آگے سے اس کی sub divided کو کیا ہوا ہے six activities کے اندر اس کے six step مزید ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے select actor اب actor کون لوگ ہوتے ہیں دیکھیں ہم پیچھے پڑھتے آرہے ہیں actor کیا تھے میں نے آپ کو diagram میں باقاعدہ بتایا بھی تھا کہ یہ actors ہیں یا آپ کی جو ہے ایکٹر سے جو کام لیے جارہے ہیں ورب اس کے جو چیزیں وہ ہم نے diagram میں دیکھ لی تھی لیکن یہاں پر ہم ایک پورا model دیکھیں گے پورا system دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں انہوں نے بتایا select actor are people and organization یعنی ایکٹر وہ لوگ ہیں یا تنظیمیں کہہ سکتے ہیں آپ وہ تنظیمیں ہیں that take part in the system under consideration جو کیا کرتے ہیں آپ کی system پر ور کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی system پورے کو control کرنا ور کرنا ان کا کام ہوتا ہے اب ایکزامپل دیمی ایکٹر کی کون کون سی ہیں person ہو سکتا ہے organization ہو سکتے agency company etc مطلب ساری چیزیں جو آپ ایکٹر کا تو پتا ہے اب اسے ایکزامپل بھی بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں selecter آپ کے پھر انہیں بتایا note that we are talking about the actors not their roles customer is a role that a person plays کہ ہم just ایکٹر کی بات کر رہے ہیں اب اس نے کیا کام کرنے اس کی بات ہم نہیں کر لے فیلال ہم ایکٹر کی بات کر رہے ہیں اب ایک کسٹمر ہے جنہیں ایک گھاک ہے وہ کیا ہے is a role that a person plays وہ کس کا رول پلے کر سکتا ہے پرسن کا بھی پلے کر سکتا ہے کسٹمر کا بھی کر سکتا ہے الگ الگ سے پھر اس کے بعد second topic ہمارے پاس select participant دیکھیں participant کیا ہوتے ہیں آپ کے participant وہ ہوتے ہیں participant is a role that each actor plays in the system under concentration اب پھر وہی بات ہے کہ person جوتے ہیں participant جوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے جو آپ کے system پر جو ہے وہ گھور کرتے ہیں آپ کے system کے اندر کا کام ہوتا ہے اس کی example میں نے بتایا دونر ایمپلائے انویسٹر میمبر آفیسر یہ سارے آپ کے کس میں آرہے ہیں participant میں آرہے ہیں تو participant یہ جیز ہوتی ہیں پھر select places select places means آپ نے جگہ بتانی ہے کون کون سی جگہ ہیں آپ کے پاس پھر اس میں آپ کے پاس select places are things دیکھیں آپ لیکھائے places where things come to rest or place that contain other object places کون سی جگہ ہوتی ہیں وہ جگہ جہاں پر آپ مزید object اس کے اندر آسکتے ہیں like ایک room ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس chairs بھی ہیں cupboards بھی ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس shelves ہیں بک کے لیے الگ shelves بنی ہوئی تو وہ کیا ہے ایک place ہے لیکن اس کے اندر آپ باقی object بھی تو رکھ سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں یہ آپ کی places میں آجاتے جس میں آپ کے پاس ایئرپورٹ بینک سی ٹی ٹی کلینک اور کنٹری ایک ٹھیک ہے next ہے select transaction transaction کس چیز کو بولتے ہیں take transaction کو کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر انہیں بتایا کہ آپ کے لئے transaction ہیں are events that must be remembered through time ایسی events جن کو آپ یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کا view کہاں پر آپ ملے گا یا window graphical user interface پر آپ view ملے گا یعنی جہاں سے آپ information کانٹریکٹ ہو گیا ٹھیک ہے پرابلم ریپورٹ ہو گی اور پرچیز ریجیسٹریشن وغیرہ پھر اس کے بعد دیکھیں جہاں سے آپ کی ساری information collect ہوئی ہے پھر next step ہے select container object select container object میں آپ کپاس کیا ہوتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے ہم نے select places دیکھا اب یہ اسی طرح ہے select container جیسے روم ہے اس کے اندر اپجیکٹ ہے اس کے اندر کون سے اپجیکٹ آپ رکھ سکتے ہیں آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کانٹینر سکتے ہیں select tangible things تینجیبل things جو کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں ہم ٹھوس چیزیں کہہ سکتے ہیں وہ کون سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنے پروگرام کے اندر یا اپنے problem کے اندر اپنے domain کے حساب سے استعمال کرنی ہی اس میں کون کون سی use ہو رہے ہیں ناؤن کون کون سے جو تینجیبل ناؤن سے use ہو رہے ہیں ان کو ہم نے ایڈ کرنا ہو اس میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر انہوں نے کچھ بتایا ہے دیکھیں while selecting object the following consideration should kept in mind for simpler object model کہ آپ جب بھی آپ اپنا objects کو collect کر رہے تو آپ اس چیز کو مائن میں رکھنا ہے کہ آپ اس چیز کو collect کر رہے ہو اس کے بارے میں آپ کے system میں جو آپ جس software پر کام کر رہے ہو اس چیز سے relation ہو چاہیے اگر نہیں ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے کس لئے ہم use کر رہے ہیں اس کیا responsibilities ہیں جو object آپ use کر رہے ہیں اس چیز کو آپ لوگ اپنے problem کے اندر یا اپنے software کے اندر ایڈ نہیں کریں پھر اس کے بعد avoid having کریں لیکچر نمبر 16 کور ہم دیکھیں لیکچر نمبر 16 میں 6 step دیکھے تھے ہم کس step دیکھے تھے ہمارے پاس following process activities dv better court کی اس نے divide کیا 5 activities میں اس کے آگے 6 step دیکھے ایک activity دیکھیں اور آگے 6 step دیکھے دیکھے لیکچر 17 میں identify structure سمجھ چیز کون سی ہے آپ کے پاس structure two types generalization and specialization and whole part activity covers identification of structure involving two steps اس کے مزید دو steps ہیں دیکھیں آپ پر کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھنا ہے identify whole parts structure aggregation what are my components اب یہ 2nd step define attributes what I know یہ 2nd step start جس 6 step بتائی تھے start number 16 میں 5 step بتائی گئے تھے تو آپ نے اس کے 2nd step start کر دیا اس میں آپ کے پاس identify whole parts پورے structure کی طرف what are my components اجزاء کون کون سے کس طرح سے کام کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس پر کام کرنا ہے اب دیکھیں ایٹریبیوٹس ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں ایٹریبیوٹس میں نے آپ پہلے بتایا تھا کسی چیز کی خصوصیات یا صفات آپ کہ سکتے اس کو ایٹریبیوٹس کہتے ہیں اب ایٹریبیوٹس کون سے ہیں now in the time of think about the role and responsibility of these object پہلے تو ہم بات کر چکے first ایٹریبیوٹس دیکھنی صفات دیکھنی خوبیہ دیکھنی کیا کام کرتے ہیں کیا نہیں کر رہی ٹھیک ہے ہر object صفات ہم نے شامل کرنے ہوں ایٹریبیوٹس ہم نے شامل کرنے ہوں گے جو ہمارے mind میں آرہے ہیں جو ہمیں پتہ ہیں وہ ساری ہم نے object شامل کرنی ہے اس میں نے ایٹریبیوٹس بتایا کہ دیکھیں in particular consider the following attributes for different types of objects following attributes آپ دیکھا دیئے گئے کہ اس طرح سے ہوتے ہیں ایکٹر کے لئے آپ کیا کر سکتے لئے آپ کے پاس ایک ایکٹر ہے اس ایک ایک ٹر کیا سکتے اس کا name ہو سکتا ہے اس کا address ہو جتنا بھی data یعنی اس سے related آپ کو جتنا بھی idea ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ایٹریبیوٹس میں رکھ دینا اسی طرح آپ کے پاس ایک participant ہے تو آپ نے اس کا number date of word password جو بھی اس کی چیزیں پرسنل بھی ہیں جو بھی ہیں اس کی صفات یعنی چیز ایگریگیشن اور انہیریٹنس کا جو ٹاپک ہے یہ تینوں ٹاپک ہم پہلے ایک بک میں سی ایس 304 میں کور کر چکے ہیں لیکن یہاں پر اس کو بار بار استعمال دکھا جا رہا لیکن اس کا سپیسیفک آپ کو کہیں بھی ایگریشن ویرہ نہیں دکھائی گئی ایگریشن کیا ہے ایگریشن کیا ہے اس پہ ایک الگ سی ویڈیو میں آپ کو بنا دوں گی جس پہ آپ نے تینوں ٹاپک کو 5 منٹس ہوگی اس کا دیکھ لیجئے گا جس سے آپ ایگریشن ایگریشن کا ٹاپک جو ہے کلیر ہو جائے کیونکہ یہاں لیکچر نمبر 11 12 13 14 سے انوار یہ سارا ایگریشن جو ہے وہ جگہ ایڈ ہو رہے تو یہاں سے آپ بہت سی ایم سی اٹھائی جاتے ہیں آپ سے بہت ریلیشن دے کے آپ سے پوچھا جا سکتے کیا ایگریشن ہے اس طرح کے کوسٹن ہوتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کلیبوریشن کی اپنے پارٹیسپینڈ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اسی طرح پارٹیسپینڈ کا باقی اوبجیکٹ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے پھر آپ کا ٹرازیکشن کا باقی کے ساتھ کیا آئیٹم ہے جو بھی آپ کی چیزیں ان کا باقی کنیکشن ہے سو نیکس دیکھتے ہمارا نیکس دیکھنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سروسیز آپ کے پاس کون کون سی ہیں یعنی what i do میں کیا آخر میں کون سی آپ سروسیز دیتے ہیں یعنی آپ کے سسٹم آپ نے سوفٹر ڈیزائن کیا آپ نے بنایا سسٹم پورا اس میں آپ نے سروسیز کون کون سی دی ٹھیک ہے یہ ثرڈ سٹیپ ہے اور لاس سٹیپ بھی ہے اس کا اس کیونکہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوتی جب آپ آپ بتا رہے تو یہ آپ کون سی سروسیز یہاں پر دی رہے تو اس میں یہ ہی کچھ کر سکتے ہیں کون کون سے کام یہ سارے questions ہیں یہ سارے دیکھیں ہمارے پاس ہے لکچہ نمبر 18 یہاں دیکھنے والی بات ہے اور سمجھنے والی لکچہ نمبر 18 اور 19 کا جو ہے جو کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے جو آپ کو بیپر میں آئے کیونکہ یہاں پر انہوں نے آپ کو دیکھا دیا گیا کہ ہم نے اس طرح سے سسٹم بنائی تھا اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہو جب آپ کام کرتے ہو آپ کوئی سوفٹر بنانا ہے آپ سب سے پہلے آپ سسٹم بتانا ہے آپ نظام کیوں بنائے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کون کی وش لسٹ تھی اس سسٹم تھا اس میں کہہ رہے کہ سکین آئیٹم ہو آٹومیٹکلی پرائز دکھائی جائے آپ جو بھی چیز پرچیز کر رہے ہو اس کو سکین کیا جائے اور پھر اس کی پرائز بتا دی جائے پھر اس کے بعد آپ کو سیلر کا پتہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کارڈ دیں ہونا چاہیے کمپیوٹر سسٹم جتنا بھی ہے وہ تیزی سے ہونا چاہیے اس تیزی سمری پھر ایڈنٹی فیچر سکے بتائیں سسٹم کے فیچر کون کون سے ہیں خصوصیات ہیں آپ کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے ایڈنٹی فیچر فال لاغ ایمپورٹن ٹوپیٹن نہیں یہاں پر کیا ہے سیلیکٹن اوبجیکٹ ہے سیلیکٹن اوبجیکٹ میں آپ کے پاس کیا ہے سیلیکٹ ایکٹر آپ کے پاس پرسن ہیں آپ کو بتائیں ہم نے سٹارٹ میں دیکھ لیا تھا کہ ایکٹر کون سے آپ کے پاس پرسن اب یہ پرسن جو ہے وہ کسٹمر بھی ہو سکتا ہے ہیڈ کیشئر پھر پلیسیز آپ کے پاس کون سی ہیں سیلیکٹ پلیس کرنی ہے اس میں آپ کے پاس سٹور ہے شیلف رہا ہے ٹھیک ہے اور ٹرانزیکشن کا بھی آپ نے بتائیا کہ ریٹرن کا ہونا چاہیے پیمنٹ کا ہونا چاہیے سیشن ہی سارے چاہیے سیلیکٹ انٹینر کلاسی چاہیے پاس سو یہ ساری چیز اس میں آ رہی ہیں پھر ہمارے پاس لیکچر نمبر نائنٹین ہے جس کا جنرل سپیشل سپیشل اس میں سارے آپ کے پاس کیا ہیں کائنڈ سٹور آئیں گے پرائز آئیں گی پیمنٹ آئے گی یہ سیم وہی پریکٹیکل ہے جس پیچھے پریکٹیکل ہوگا پھر آپ نے کچھ تھم رولز دیکھ ہے آپ کی سمجھ لیکچر ہم جلدی سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس رائریٹی جس درجہ بن دی اس میں آپ کے پاس دیکھا گیا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک کنسپٹ سامنے آرہا جس میں آپ کے پاس بتایا آپ کے پاس اس ریلیشنشپ دکھا دیا گیا کہ اس ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے اس کی ریفنیشن دیکھ جائے تو اس ریلیشنشپ تو اس بیٹوین کو دو اور مور ابجیکٹ دو اور اس سے زیادہ ابجیکٹ رہ سکتے ہیں کے اپنا لائف ٹائم اور ان کا اپنا لائف ٹائم اور دیر لائی اپ اپ سمپل اگزامپل لیلیں ڈاکٹر اور پیشنٹ کی لیلیں کہ ڈاکٹر کیا ہے ڈاکٹر بہت سے پیشنٹ کو اس وقت میں اور اسی طرح اگر ایک پیشنٹ ہے تو وہ ایک وقت میں بہت سے ڈاکٹر سے بھی اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے تو یہ اپنا لائف سیکل ہے ٹھیک ہے تو یہ اسوسییشن کا ریلیشن شپ ہے تو بار بار وہ اسوسییشن ایگریگیشن کے کنسپٹ جو آرہے ہیں ان کو آپ لوگ نے موسٹ اسی پر کرنا ہے باقی یہاں پر اتنا اس لیکچر میں کچھ نہیں ہے جو آپ کے اگزام میں لیا آئے گا ہم اگزام جو ہے وہ 3 4 آپ کے ایم سی کیوز بن رہے ہیں آپ کے شار کو سن بن رہے ہیں جس میں آپ نے دیکھیں یہاں پر پر پڑی لگتے ہیں دیکھیں series of diagram can be used to describe the dynamic behavior of object oriented system یعنی dynamic behavior of object oriented system ہے اس کو بیان کرنے لیے diagram کا استعمال ہوتا ہے the series of diagram can be used to describe کس کو describe کرتی ہے dynamic behavior of an object oriented system کو اس میں آپ پتانا ہے یہاں پر کیا use ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں this is often used to model that way we use case is realized a sequence of message between objects sequence of message between objects یہاں سے پہلے ہم اس چیز کو underline کر دیں this is done in the term of set of message exchange among set of object within a context in accomplished purpose اب اس پورے کا مطلب ہوا اس پورے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کو ایک diagram آپ بنا رہے ہیں آپ اس کو کیا کرنا ہے dynamic behavior of object oriented system کا آپ کو ایک diagram کے مدد سے پہلے نہیں یہ set of message ہو گا جو ایک چینج ہوگا objects کے between ہوگا اس کا مقصد کیا ہے کس مقصد کے لئے ہم اس کو مقصد کیا ہوگا آپ model کا interaction ہوگا objects کے درمیان اور اس کے علاوہ verify ہوگی چیزیں پھر identify responsibilities یہ ساری چیزیں جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے اس میں دو سٹیپ بتانے ہیں ایک ہے sequence ڈائیگرام ہے آپ کے پاس دوسری ہے collaboration ڈائیگرام کیونکہ آپ نے with the help of ڈائیگرام کرنی ہے سیریز can be used with the help of ڈائیگرام ہوگی آپ نے دو چیزیں بتانی ہیں جس میں آپ پاس ہے کہ UML provide two different mechanism to document the dynamic behavior of the system اس میں کہ ہے کہ اس کا behavior بتائی two different mechanism use ہوں گی اس میں ہے these are sequence diagram which provides time based view اور دوسری collaboration diagram which provides organization based view اب دونوں most important topic ہے آپ کے mcqs کے لیے بھی دیکھیں یہا اور دوسری ہے collaboration diagram sequence diagram کون سے ہوتی ہے جو آپ time based view دیتی ہے اور collaboration diagram کون سے ہوتی ہے جو آپ organization based view دیتی ہے یعنی اس topic کے اندر آپ نے کون سی چیز دیکھنی ہے ایک آپ نے دیکھنی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی دیکھنی دیکھنی میں UML Provide آپ کو دیکھتا ہے دو ڈی فرن mechanism دیتا ہے اس میں آپ کے پاس sequence diagram آجتی ہے اور collaboration diagram آجتی ہے sequence diagram کا کام ہوتی ہے time based view آپ کو دیکھتی ہے اور collaboration diagram کیا کرتی آپ organization based view آپ کو دیکھتی ہم دیکھتی ہے اس میں جو کس سے represent ہوتے ہیں lifeline سے represent ہوتے ہیں and message that exchange message کی بات کی تھی وہ کیا ہوتا ہے our time during the interaction ٹھیک ہے یہاں پر اس diagram کو سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو پوری lifeline ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی یہ بات گروپ آبجیکٹ سے سارے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد گروپ آبجیکٹ سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے lifeline سے ریپریزنٹ کیا ہوا اس کو ایک ایک چینج کیا ہو ہے about the time during message exchange کیا ہو ہے یہ درمیان interaction ہے یہ آپ کے پاس دائیگرام ہے سیک دائیگرام 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 is how object interact with each other کہ object کیسے interact کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے this can be used to model simple sequential flow جس میں آپ concrecy وغیرہ جاتی ہے branching interaction وغیرہ سارے چیزیں ایڈ ہوتی ہیں یہاں پر جو definition آپ نے specific یاد رکھ نہیں کہ sequence ڈائیگرام consist جو ہے group of objects جو represent by lifeline سے ہوتی ہے lifeline جو word ہے اس میں بہت important ہے اور ویسے آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ dotted lines ہوتی ہیں lifelines ہوتی ہیں تو question یہ بھی ہو سکتا ہے lifeline کون سی ہوتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں messages جس کون سے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ایک concept تھا collaboration diagram کی اس کو communication diagram بھی بھولتے ہیں یہ کون diagram ہوتی ہیں آپ کہ سکتے these diagram can be used to dynamic behavior of the particular use case on define the rule of each object یہ her object کا rule بھی define کرتے ہیں یہ here collaborative کو نہیں دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس دی بھی ہے sequence diagram x axis y axis time show دیا گیا یہاں پر box کے ساتھ آپ پاس life line ہے یہاں پر شو بھی کیا ہے آپ کے messages کو الگ سے شو کیا ہے کنڈیشن جو نے دی بھی ہے وہ الگ سے شو کی ہے یہاں پر lecture number 20 ختم ہوتا ہے next ہم دیکھیں گے انشاءاللہ lecture number 21 میں آج کے لیے اتنا ہی تھا خوبصو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ